دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا پاک بھارت ڈاکرا آنس ہوگا آساب شکن مقابلے میں دھڑکنیں تیز نہیں بہت تیز ہوں گی جوش جنو میں بتلے گا دونوں ٹیموں کی اہمدباد نے جم کر پریکٹس اپنی خامیہ دور کرنے کی بھرپور کوشش کی جیپین پی سی پی منیشمنٹ کمیٹی زکاہ شرف کی قومی کرکٹ ٹیم سے ملاقات زکاہ شرف نے پاک بھارت میچ کے لیے گھلاڑیوں کا حاصلہ بڑھایا میچ کے تمام ٹکٹ کئی روز پہلے ہی فروخت ہو چکے سب سے بڑے کرکٹ سٹیڈیم میں ہاؤس فل ہوگا ایک لاکھ 32 ہزار شائقین پاک بھارت تاقرہ دیکھیں گے میچ سے پہلے ورڈ کپ کی افتتاحی تقریب ہوگی فلمی ستارے رنگ جمائیں گے امیتہ بچن رشنی کان سچنتے ڈول کر شریک ہوں گے بھارت کے خلاف ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ دوہزار اکیس چیسی کارکردگی دکھانا ہوگی کوشش کریں گے پاک بھارت میچ میں غلطیاں کم کریں ہائی والٹس ٹاکر سکابل کپتان بابر آسم کی نیوز کانفرنس کہا بھارت کے خلاف ہارنے پر کپتانی جانے کا کوئی پریشر نہیں کپتانی ایک میچ کے لیے نہیں ملی اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا اس طرح کے میچ میں غلطیوں کے کوئی گنجائش نہیں ہوتی بیٹنگ اور بولنگ میں بہترین کارکردگی دکھائیں گے اپنا سو فیصد دے کر میچ کو انجوائے کریں گے بابر آسم نے میچ جیتنے کے لیے ٹاوس کو اہم قرار دے دیا میچ جیتنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے کریں گے ہوم گراؤنڈ سپورٹ کو بڑا فائطہ سمجھا جاتا ہے بھارتی کپتان ڈوہل جرمہ کی نیوز کانفرنس کہا ہم جہاں بھی جاتے ہیں فین سے ہی حمایت مرتی ہے صرف اچھی کرکٹ کھیلنے پر توجہ مرکوز ہے ادھر بھارتی انفارم پالے بات شبنگل مکمل سہتیہ پاکستان کے خلاف میچ کھیلیں گے بھارتی شہر احمد آباد میں کرکٹ بخار شائح کی نے کرکٹ کی یلخار پاک بھارت میچ کے ٹکٹیں بلاک ہونے لگیں دھائی ہزار کا ٹکٹ پچیس ہزار اور بانچ ہزار کا ٹکٹ چالیس ہزار تک فروخت ہونے لگا ہوتیلز میں تل دھرنے کی جگہ نہ بچی ہوتیل مالکہ نے اپنی مرضی کے ریٹ پر کمرے بک کیے کئی کرکٹ فینس نے مریض بن کر سب تالوں میں کمرے بک کروا لیے بھارتی حکومت نے ممبئی سے احمد آباد کے لیے سپیشل ٹرین چلا دی اچھی ٹیمیں پاکستان کی ہے انشاءاللہ ورلڈ کپ ون کرے گی ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہم پر امید ہے کہ ایک اچھا میچ ہوگا اور اچھی کرکٹ کری جائے گی دیکھنے کو اچھا کچھ ملے گا انشاءاللہ جی پاکستان جیتے گا اور ہم جو ہے نا انڈیا کا گروہ ہاں پاکستانpoint ہے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا انڈیا کے گروہن میں ثابت کرے گا کہ ہم پاکستانی ہیں انشاءاللہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے انشاءاللہ پاکستان ضرور جیتے گا پاکستان جو ہے ہمارے ٹیم ہے کومی ٹیم ہے انشاءاللہ تلا بابر ازم سےنچری کرے گا پاکستان دھڑکنے تیز جنون سڑ چڑھ کر بولنے لگا پاکستانشائکین بھارت کے خلاف جیت کے لیے پورازم بڑا محش دیکھنے کے لیے تیاریاں مکمل یار دوستوں نے محفل سجانے کے لیے وینیوز ڈھونگ لیے فیملیز بھی پاک بھارت محش ساتھ دیکھیں گی بچوں نے مسے مسے کے پکوان بنانے کی فرمائشیں بھی کر دیں موسیقی کرکٹ ایک مائنڈ گیم کھیل قومی بیٹر محمد رزوان نے بھارت کی جنئیر بالرس کو کرکٹ کا سبق پڑھا دیا ٹپس دیتے ہوئے کہا شاہین آفریدی اور جسرید بھمرا مائنڈ گیم کھیلتے ہیں محمد رزوان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل غزہ کو خالی کرتے ہیں اسرائیل کی کھلی دہشتگردی گیاران لاکھ فلسطینیوں کو فارج شمال غزہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم دیتیا ہزاروں سہونی فوجی غزہ کے گرد جمع زمینی حملے کی تیاریاں تیز اسرائیلی ٹینک غزہ کی حدود میں داخل اقواب متحدہ کی شمال غزہ خرالی کرانے کے حکم کو منسوخ کرنے کی پورزور اپیل کہا اس زہنے کو علمناک صورتحال میں تبدیل ہونے سے روک نہ ہوگا ادھر اسرائیل کے غزہ پر فضائی حملے نہ رکھے چار ہزار ٹن وستی چھ ہزار بوم کراتیے فلسطینی شاہتہ کی تعداد سولہ سو سے بڑھ گئی سات ہزار سخمی ہیومن رائٹس فوج نے غزہ اور لبنان میں فاس فورس بوم کرنے کی دستیق کر دی بارود سے بھری فضہ میں سانس لینا محال ہسپتالوں میں ہنگامی صورتحال تبی سہولیات نہ پیر تین لاکھ تیس ہزار فلسطینی بے گھر امداد کے منتظر فلسطینی کھولے آسمان تلے ہماس کے اپریشن الکسہ فلچ کا آٹھویں روز ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد تیرہ سو سے تجاوز کر گئی چار ہزار سخمی مرنے والوں میں دو سو اتھاون اسرائیلی فوجی بھی شامل ہزبولہ نے اسرائیلی فوجیوں کی چوخی اڑا دی ایران فلسطین کی حمایت میں سامنے آ گیا ممباری نہ رکنے پر اسرائیل کو نتائج کی دھمکی دے دی ایرانی حکام نے خبردار کیا غزہ پر حملے بند نہ کیے گئے تو جنگ میں نیا محاص کھل سکتا ہے ایرانی وزیر خارجہ کی لبنان میں ہزبولہ رہنمہ حسن نصراللہ سے ملاقات ادھر امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن کی فلسطینی صادر سے ملاقات محمود عباس نے غزہ میں خوراکر طبیعی امداد پہنچانے کی اپیل کر دی سولہ مہینوں میں اگر پاکستان دیوالیا ہو جاتا تو آج یہ نہ جلسہ ہوتا نہ سیاست ہوتی اگر ریاست تباہ ہو جاتی خدا نہ خواستا تو سیاست کہاں کی تھی ریاست بچ گئی سیاست بھی واپس آئے گی ریاست نے رہی تھی تو کچھ نہ بچتا جو قربانی دی وہ کچھ نہیں میری جان چلی جاتی ریاست بچائی پاکستان بچایا ہر چیز بچ گئی ریاست بچائی تو سیاست کو نقصان پہنچا پاکستان بچایا سب کچھ بچ گیا جو قربانی دی وہ کچھ نہیں ساتھر مسلم لگنون شہباز شریف کا شیخ و پورا میں جلسے سے خطاب کہا جھرلو الیکشن کے ذریعے پاکستان کی ترقی کا سفر ختم کیا گیا نماز شریف واپس آ کر ترقی کا سفر وہی سے شروع کریں گے اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہا ہے فلسطین تباہ ہو گیا تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی فلسطینیوں اور کشمیریوں کو ان کا جائز حق پلنا چاہیے تباہی کا واحد حل فلسطینیوں اور کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کرنے کا روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں ہمارے لوگوں کے شاتے ہو رہی ہیں کون سی روکاوٹ کون سی بات جیت ریاست پاکستان اتنی تقریق ہے کہ وہ انشاءاللہ ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑے گی ایک نہیں ایک سو سال تک میں مر جاؤں گا نا پاکستان نہیں مرے گا یہ یاد رکھیں خلا دم ٹی ٹی پی سے کسی قسم کے مزاقرات نہیں ہوں گے دہشتگردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرازم ہے نگران وزیراسمنوار الحقاقر کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو کہا افغانستان سمیت تمام ہمسائے ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں غیر قانونی تارکین وطن کو واپس جانا ہوگا افغان مہاجرین کو نہیں نکال رہے فلسطین کی صورتحال پر او آئی سی اور یو این سے رابطے میں ہیں نواز شریف عدالتی اجاست پر گئے تھے واپسی پر قانون کے مطابق ہی سلوک ہوگا عوام جان چکے نواز شریف عدالتی اجازم ہوگا تو ملک چلے گا عوام کی خدمت میں صرف نواز شریف اہل قرار پائے نولی کی جیف و اکنائزر مریب نواز کا قارکنان سے خطاب کہا نواز شریف آ رہا ہے معاشی بحالی کا حل ساتھ لا رہا ہے نواز شریف عدالتی اجازم تھا تو آٹا گھی چینی سب سستہ ملتا تھا دوسروں کو جیلوں میں ڈالنے والا خود پتہ نہیں کہاں ہے رہنمہ نون لی خاجہ ساد رفیق کراولپندی میں ورکرز کنمنشن سے خطاب کہاں پی ٹی اے چیئر میں نے کئی بار ووٹ کی خرمت خراب کی کنمنشن سے خطاب کرتے ہوئے چوہدری تنویر کا کہنا تھا نو مائی کو ملکی تنصیبات پر حملہ کیا گیا اور ملکی ریٹ لائن کو کراس کیا گیا نواز شریف کو بے گناہ سزا دی گئی ہم بھی سب کچھ کر سکتے تھے میرا پس نے راپتہ جو ہے نا جو جی کسی کا کسی کے ساتھ ہوتے چکتا وہ جب جلشاہب آئے ہیں انہوں نے پھر دیوار بھی گرائی ہے پھر یہ تو دیوار ابھی بڑھی ہو جائیں چھیک ہے جلس آپ نے دیوار کروائی ہے کہ بات کروائی ہے بات نہیں کروائی سکتے وہ انہوں نے دیوار گرائی ہے جلس سے کچھ بیتے ہی ہو دی ہے لیکشن کی جیٹ جو کہ کہہ رہے ہیں جمدی آ جائے گی ہاتھ بانگ گئے تو الیکشن نہیں ہو شکا جے بین پی ٹی آئے کے بغیر الیکشن کی کوئی ساخ نہیں ہوگی ساتھ پر پی ٹی آئے پرویز الہی کی صحافیوں سے غیر حسنی گفتگو کہا سائفر کیس کی کوئی بڑی بات نہیں پارٹی خیادل سرک روح ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین تو رہ گائے جیڈیشنل کانپلیکس املا کیس میں پرویز الہی کے جیڈیشنل ریمانٹ پہ 24 اکتوبر تک توسی کر دی گئی نیب تر امیم کے خلاف حیصلہ چیلنج سپریم کورٹ میں نظر ثانیہ پیل دائر ایڈوکیٹ فاروق اشنائک نے عبدالجبار کی جانب سے فیصلہ چیلنج کیا درخواست میں مکف اختیار کیا سپریم کورٹ نے ہمیں سنے بغیر نیب تر امیم کے خلاف حیصلہ دیا نیب تر امیم سے کسی بنیادی حقوق کے خلاف ورزے کے نشان دہین نہیں کی گئی سپریم کورٹ نیب تر امیم کے خلاف پندرہ سبتمبر کا فیصلہ قلد امکرار دے خیر قانونی تارکین کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے صرف سترہ روز باقی اکتیس اکتوبر کے بعد سیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل ہوگا نگران مصر اطلاعات پلوچستان جان اچک سئی کہتے ہیں کہ پاکستان میں مقیم خیر قانونی تارکین کو واپس جانا ہوگا پوری طاقت کے ساتھ ریاست کی رٹ کو برقرار رکھیں گے پاکستان کے اندر ہونے والی اس دہشت گردی کو چوبیس گھنٹے کے اندر ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ان کو پکڑا اور ان کے آنے والے بدبوددار اور گندے اقدامات کو انشاءاللہ تالہ سیار کوٹ میں مسجد کے اندر فائرنگ کرنے والے دہشت گرد کے رفتار آئی جی پنجاب رکھر عثمان انور کہتے ہیں سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردی کی کاروائی کا سورہ اخلق آیا دہشت گردوں کو بیرون ملک سے معاونت فراہم کی جا رہی ہیں پنجاب پولیس آئی ایس آئی ایم آئی سمیت تمام ادارے متحرک ہیں دہشت گردوں سہولت کاروں کو جلس بے نقاب کریں گے ہمارے تھانے کسی ایم آجنسی صورتحال کے لیے تیارت نہیں ہے ایسے چھو کا احفاہ حکومت کی رسوائی کا سبب بنا نگران وزیرالہ سندھ مقبول باکر کہتے ہیں کہ تھانمت آئیونات پولیس اہلکار ڈیوٹی پر موجود ہی نہیں ہوتے وزیرالہ سندھ نے مقفی اہلکاروں کو فوری باسیاب کرانے کا حکم دے دیا موٹر سائیکلوں اور کاروں میں ٹریکر کو لاسپی کرار دیا جائے پاکستانیوں کی مسلوم فرستینیوں سے یک چہسی اسرائیل مظالم کے خلاف شہر شہر ریلیاں عوام سڑکوں پہ نکل آئے اسرائیل مرد آباد کے نارے بلند بچے خواتین اور بزرگ اسرائیلی بمپاری کے خلاف سراب احتجاج کراشی، لاہور، اسلام آباد پہ شاور اور کوئٹا میں ریلیاں نکالی گئیں راول پنڈی، ملتان، سرگودھا، گجرانوالا، سیاہ کوٹ، اوکارا میں بھی مظاہرے حیدر آباد، ٹھٹھا، مان سہرہ، بادی لیپا، مظفر آباد، جڈیال، چاخی اور دکی میں بھی ریلیاں نکالی گئیں مسلوم فرستینی، یہ اسلام کا مسئلہ ہے مسجد افتا مباری عشق ہے مسجد افتا ہمارا ایمان ہے حضر مصلمانوں کا مران، فلسطینیوں کا ساتھ سے آجانے ہم جان بکف، در بکف، ہر قربانی کے لیے حاضر ہیں فلسطین کا مسئلہ اسلام اور ایمان کا معاملہ ہے مسجد الاخصہ ہماری عزت اور ہمارا ایمان ہے امی جماعت اسلامی، سراج الحق کا لاہور پہ اکجہتی فلسطین رینی سے خطاب کہا مسلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے حکمران فلسطینیوں کے ساتھ تیں یا نہ تیں ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں ملک میں مہنگائی کا طفان بے کابو روہ ہفتے ستناشیہ ضروریہ کی قیمت بڑھ گئی ستناشیہ کی قیمتوں میں کمی اور سترہ کی قیمتیں مستحکم رہی ادارہ شماریات کے مطابق سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرعہ 38.28 فیصد رہی دوہزار آٹھ فلا قراجی اچھا تھا یا بات والا ملک کو طاقت کے بلبر نہیں پیار سے جوڑا جا سکتا ہے کنوینئر ایمکم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ قراجی کی عوام اپنے حصے سے زیادہ کا ٹیکس دے رہے ہیں ایمکم پاکستان کا پندرہ اکتوبر کو ارنگی ٹاؤن بے جلسہ کرنے کا اعلان سرمائی بادل سردی کا استقبال کرنے کو تیار آج سے سترہ اکتوبر تک گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کے پیش کوئی مغربی ہوایں آشان بلائی علاقوں میں داخل ہوں گی پندرہ سولہ اکتوبر کے دوران لاہور راولپنڈی اور گجنوالا میں آربند فلارنگ کا خطرہ وارڈ کپ کے بڑے مقابلے نیوزیلین نے بنگلہ دیش کو آٹھ وقتوں سے باس آنی شکست دی کیویس نے 246 رنس کا حدف تنتالی سویور پہ پورا کر لیا کپتان کین ویلیمسن اٹھتر رنس بنا کر ریٹائیڈ ہٹھ ہوئے ڈیون کانفی نے انتالیس رنس بنائے ڈیرل میچل نے ناقابل شکست نواز سے یہ رنس کھیلے سب ٹائم دے پائے گا نیوزیلینڈ کو یا نہیں آمر آج کے میچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نیوزیلینڈ ورسیز بنگلہ دیش مومنٹم تو نیوزیلینڈ کے ساتھ ہے اب ان کے کپتان بھی آ گیا ہیں کین ویلیمسن سمی آپ بنگلہ دیش کی فاسٹ بالنگ اٹیک کو کیسے دیکھتے ہیں دیشن پیس اٹیک ہے اور دیکھیں جس طرح کی اب یہ کنڈیشن آ گئی ہیں ایک ایک گین پر تجزیہ ہر کھلاڑی پر نصر عالمی کپ کی سب سے بڑی ٹرانس میشن صرف ایکس پیس نیوز پر پاک بھر تاکرے سے پہلے اور بعد خصوصی ٹرانس میشن ہوگی کرکٹ کی اولمپکس میں اینٹری اولمپکس دوہزار اٹھائیس لاؤس انچلس میں کرکٹ کھیلی جائے کی انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی نے منظوری دے دی ٹی ٹوینٹی طرز پر مرد و خاتین کے مقابلے ہوں گے پاکستان فلم انڈسٹری کے چوکلیٹی ہیرو وحید مراد کی اہلیہ سلمہ مراد انتقال کر گئی کراچی آرٹس کانسل کے پرانی میمبر تھی صادر آرٹس کانسل کا سلمہ مراد کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا ازہار موسیقی